نور ہے اور روشن جہان ہے پیارا رمضان ہے نمارا رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم یہ ہے پیارے رمضان افطار عمر کے ساتھ اور پیارے مہمان دوہزار ساتھ میں کورنگی میں ایک سو پچاس بستروں پر ایک اسپتال کا خیام عمل مہیا اس کا نام تھا انڈس ہاؤسپٹل آج ماشاءاللہ یہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے انڈس اسپتال انڈ ہیلت نیٹورک اب پاکستان بھر میں اپنے بارہ اسپتالوں پر مجتمع نیٹورک کے ذریعے لاکھوں مستحق مریضوں کو بلا امتیاز اور بلا معافضہ میاری صحت اور نگداش کی سہولیات فرام کر رہا ہے اور صرف کراچی میں ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں مطاد مقامات پر فیزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور ریجنل بلڈ سینٹرز اور کمیونٹی ہیل سینٹرز اور پبلک ہیل پروگرامز کے ذریعے اب لوگوں کے جو ایک معاشر کا غریب فرض ہے طبقہ ہے کم ان کی مالی حیثیت ہے تو ان کو بلا معافضہ عالی میار کی جو ہے وہ عدویات اور علاج ان کو یہ فرام کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ انڈس ہاسپیٹل نیٹورک پندرہ سو پچانوے پندرہ سو پچانوے بستروں پر مہیت ہے بڑی بات ہوتی ہے ون فائیو نائن فائیو یہاں تو آج کل کوویٹ کی وجہ سے اسپیتالوں میں بستر نہیں مل رہے ہیں پندرہ سو پچانوے بستروں پر مہیت ہے جس کے تحت مہانہ چار لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج ہوتا ہے جن میں ستر فیصد سے زائد مریض وہ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں اس وقت میں ساتھ اشیر فرمائے ہمارے بہتی قابل اترام انڈس ہاسپیٹل انڈ ہیلت نیٹورک کے پیجیریکٹرک سرویسز کی چیئرمن ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ اور آئیے ہمیں مزید تفصیلات سے آگے کریں گے ساتھ ساتھ میں نے اپنی نیابت کے لیے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی اپنے شکریہ بڑے بھائیوں کی طرح ڈاکٹر جعوید علم فاروقی صاحب ان کو بھی زحمت دیئے کہ تشکیف فرماؤ ڈرمنٹالوجس ہیں گو کہ ان کی غلط دنیا ہے آپ کی غلط دنیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور شیئر ہے کہ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کو کیوں بطلیں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں ہنڈرس والے حقیقت ہے نہیں بہت کام کر رہے ہیں ان کے مجھے خوال آتے رہتے ہیں تو ایک مجھے ہنڈرس ہسپیلٹر کا ایک قول ہے بہت پیارا بہت پیارا قول تھا میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بہت چھکرتے ہیں آپ کیا تھے ایس ایم ایس کے ذریعہ آتے ہیں جو قول آیا ہے کہ جب ساری عمر گناہوں میں گزار جئے تو اب آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب توبہ صحیح والی کرو گے آؤ انڈرس ہسپیٹل کی مدد کرو مجھے اتنا پیارا لگا ہو مجھے کہ مطلب جو دل گناہگار ہو جائے فرر اس پر مدد کے لئے آگے بڑھ جائے یعنی مدد مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اتیاد دیں اڈونیشن دیں بتا رہے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو توبہ ہی کرنا چاہتے ہو توبہ ہے آسپتال کی مدد کرنا بھی توبہ ہے آپ سوچیں اگر یہ جو پی جا میں پہلا پیکیج دکھا دوں پر میں ایک پیکیج دکھائے گا موسیقی موسیقی یہ ہے جناب انڈس ہسپتال جو آپ نے دیکھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو مختلف طریقے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا یا کلمات بھی کہتا ہے لیکن استغفر اللہ 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 حوالہی القیوم و توب و لے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے ایک مقام پر آپ نے جواب دیا کہ سلام کرنا اسلام ہے پھر کیسے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کھانا کھانا ہے اسلام پھر کیسے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا لوگوں کی مدد کرنا ہے اسلام پھر کیسے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا کہ مریضوں کا علاج کرانا ہے اسلام تو اب اگر انڈرس ہسپٹل میں مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگا اتیات دے دیئے تو دے دیئے مرنہ انہیں تو اپنا کام کرتا ہے آج میں ان سے کچھ پوچھو گا بھی نام ان کا ہے محمد فرید الدین صاحب اچھا محمد صاحب ہمارے کے بہت بڑے بزرگ تھے محمد فرید الدین اتار انہوں نے کتاب لکھے اسرار العلیہ بہت بڑے بزرگ تھے تو غالباً ان کا بھی کوئی خانوادہ بزرگوں سے تعلق رشتا ہوگا جو فرید الدین آپ کا نام رکھا گیا ہے اکسیہ یہ ہے بہت 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 احنا خانوادہ بہت 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 کہ جیسے ہمارے کی ڈی چیو تھے اب انتقاض کرے زل solution احمد نظامی صاحب زے ٹی جسے ہیں جنھوں نے علیگرد دین اور یورسٹی میں بنائی ان کا بھی نظامی خواجہ نظام عدن علیہ رکھا گیا کہ ایسے نام ایسے ابیں بہت 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 انجواہ آپ صرف کراچی میں ہی ہیں یا دیگر شہروں میں بھی مصروف عمل ہے دیکھیں انڈس ہسپتال میں جو مریض آ رہے ہیں وہ کراچی کے تو آتے ہی آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ سن سے بھی اور اس کے علاوہ پنجاب سے بلوجستان کے پی کے نہ صرف یہ کہ پاکستان بھر سے ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس افغانستان اور ایران سے بھی مریض آتے ہیں تو صرف اور صرف جب یہ انڈس ہسپتال کراچی کے اندر کھولا گیا تو پھر اندازہ ہوا کہ جب یہ مریض ہمارے پاس دوسری جگہوں سے آنے لگے تو پھر اس کے بعد میں کچھ ہمارے کے جو ایک دکٹر باری اور ان کی ساری ٹیم نے مل کر کچھ اس طرح کے فیصلے کیے کہ یہ لوگ پھر تھوڑا پھیلے ہیں اور آگے جگہوں پر بھی گئے جس کے اندر ہم نے ایک تو ہمارا ہسپتال بدین کے اندر ہے جو انڈس ہسپتال کا ایک بدین کے اندر ہے اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے اور سنٹرز ہیں جو کہ سندھ کے اندر ایک موجود ہیں لیکن پنجاب کے اندر ہمارے اچھے خاصے ہیں تقریباً سمجھیں کہ صرف اور صرف لاہور کے اندر پانچ ہیں اس کے علاوہ مظفرگڑ کے اندر ہمارے کیمپس ہے بھونگ کے اندر ایک کیمپس ہے ملتان کے اندر ہمارے دو کیمپس ہیں اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا جو اور مزید ارادہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بلوچستان اور کے پی کے اندر بھی کھلنے کا ہے تو آل ان آل تقریباً ہمارے بارہ تیرہ کے قریب ہمارے یہ میجر سنٹرز ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر ہیں اور اس سے فائدہ سے بھی ہے کہ جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیر جو دینے کا ہے تاکہ پیشنٹس کو ہم وہیں پر ہی ہم ان کو آگے نہ جانا پڑے اور جہاں پر ان کو ریفرل کے ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر ہم ان کو پھر بڑے سنٹرز کی طرف پر ہم ان کو بھیجوارتے ہیں دیکھیں ڈاک صاحب اس میں یہ بتائی ہے ماشاءاللہ اتنا ایکسپینشن اتنا ہی پینیٹریشن آپ لوگ کر رہے ہیں فیسلیٹی یہی والی ہے جو ماشاءاللہ کراچی میں آپ لوگ دے رہے ہیں وہ فیسلیٹیٹ تو نہیں کر پا رہے ہوں گے نہیں اگر نیچل اس نے سنٹرز ہیں وہاں اوپیڈی کرتے ہیں خالی جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں انڈس ہاؤسپٹل کیا موٹو ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈس ہاؤسپٹل ویل گیو قولیٹی کیر اینڈ فری آف کسٹ یہ دو ہمارے بیسک ہمارے موٹوز ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کہیں پر بھی کچھ چیز ہوگا قولیٹی کے پر ہماری کوئی کمپرمیزیشن نہیں ہے جو میڈیسن جو ہماری قولیٹی یہاں پر ادھر مل رہی ہے وہی ہر جگہ پر ملے گی جو ہمارا کریٹیریہ ڈاکٹرز کا کہ یہ ان کے فیلوشپ ہونی چاہیے ان کا فلاں ہونا چاہیے یہ ڈگریز ان کی بیسک ہونی چاہیے یہ ان کی کولیفیکشن رہن چاہیے اس سے کمپرمیز نہیں ہے اور دوسری چیز فری آف کسٹ کہ ہم ان سے کوئی چارج نہیں کریں گے ہاں وہ کوئی اگر خود سے دینا چاہے وہ ڈونیشن کے طور پر یا زکاة وہ سب دینا چاہے ضرور دے دیں لیکن ان سے کوئی مانگے گا نہیں اچھا زکاة میں مجھے یہ سمجھ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کیا آپ زکاة اور احتیاط کے ذریعے مریض کی مدد کرنے میں تفریق کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کے جواب بتا دوں کہ ہمارے پاس انڈرس ہاسپلٹ لیکن در جیسے ہی مریض آتے ہیں اور اپنا ایک کارڈ بنواتے ہیں جو ایک ایم آر کارڈ بنتا ہے اس کے فوراں بعد ہمارے پاس وہیں پریساتی ہمارے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کو ایسیس کر لیتے ہیں اور ان کی ایسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کیا یہ زکاة کے مستحق ہیں کے نہیں ہیں نمبر بن کیا یہ مسلم ہیں کے نون مسلم ہیں اور اگر مسلم بھی ہیں تو اس میں بھی کیا یہ زکاة دینے کے مستحق ہیں کے نہیں ہیں اور یا یہ کہ اگر خود اگر وہ ڈیکلیئر کر دیں کہ آپ ہمارا علاج زکاة سے نہ کریں جب یہ تمام چیزیں آ جاتی تو ان کے کارڈ کے اوپر یہ منشن ہو جاتا ہے اور جب یہ منشن ہو جاتا ہے جو کہ کہیں سے مریض کو نہیں مینجڈا گیا اگر خود اگر کر کے مطابق میڈیکل ریکارڈ ہو سا ہے میڈیکل ریکارڈ اور اس کے بعد میں پھر اس کا جو کچھ بھی علاج ہوگا وہ اسی کے پر سے پورا چلتا چلا جائے گا اور اس کے بعد میں کوئی اسے ایک کچھ کی پرشید آگا اس میں فالو کیا آخان کو آخان کے پر ریکارڈ بنتے تھے ان کے ابھی بندے خوار کرڈ یہ بلکل یہ انٹرنیشل سٹانڈرڈز ہیں انہوں نے بھی برانچز دنائی گیا خانے بھی جگہ جگہ پروٹوکول اپنی برانچز دنائی گیا اب تک کتنے مریض بسفید ہو چکے ہیں دو ہزار سات سے یہ اسپطال قائم ہے کراچی کا جو کورنگی کیمپس ہے اور اس کے علاوہ پاکستان بھر کے اور جہاں اب وہ ان کو اگر ملا لیں جو کچھ پچھلے چند سالوں کے اندر اور آئے ہیں مجھے شاید اگزاکٹ فگرز میں شاید وہ نہیں بتا پاؤں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اس کی تعداد کچھ میرے خال سے کچھ پچاس ساٹھ لاک سے اوپر سے بھی زیادہ ہوتا ایسا فیزیشن اگر مجھے نوکلی کی ضرورت پڑھے تو آپ دیں گے بس آپ کی کریڈنشلز پوری ہونے چاہیے اگر آپ کے پوری ہونے تو ضرور انڈرس آسپلل آپ کو ضرورت میرے پاس تجربہ نہیں ہے نا آپ کہیں کہ آپ کا تجربہ نہیں ہے تو ہم آپ کو تجربہ بالکل آپ کا ہو جائے گا فکر نا کیجئے بلنے کا تجربہ تو بہت ہے دیکھے علاق کریں گا تجربہ نہیں ہے کچھ ہفتوں میں ہی ہو جائے گا ڈاکسر اس نے بلک ہے تو ہے میں آپ کو اس کے بلک ہے باعت کرے گا اچھی آپ نے بات بتا ہے اما آپ کو بلک ہے بات بتا ہوں کہ ہمارے جو امرجنسی ہے صرف کرنگی کیمپس کی بات بتا ہوں کہ تقریباً کوئی ساڑھے تین سو سے چاہر سو بچے صرف ہمارے ایمرجنسی میں روزانہ آتے ہیں صرف اسے بچوں کی بات ہے اور اگر ہم بات کریں ایڈلٹس کی یعنی بڑوں کی ایمرجنسی میں تو تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ایڈلٹس ہمارے پاس ہر روز ایمرجنسی کے اندر ہیں ڈیلی کے کیسے مینج کرتے ہیں روک صاحب تو بہت بڑا کراؤڈ ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کروانی ہے فیصلی ریٹ کرنا دیکھیں انڈس ہاسپیل کے اندر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اور آپ سے آتے ہوئے آپ سے جاتے ہوئے آپ کو کوئی رسید کوئی بل آپ کو نہیں تھماتا کہ آپ کو یہ دینا ضروری ہے نمبر سیکنڈ بات یہ کہ چاہے آپ کا علاج سے ایمرجنسی میں آنکہ ڈاکٹر کو دکھا کر چلا جانا ہوں یا آپ کا کوئی بڑے سے بڑا علاج فار ایجامپل کوئی اگر جوڑوں کو تبدیل کرنے کا جس کے عام طور پر یہ کہ دس سے بارہ لاکھ روپے لگ جاتے ہیں آپ سے اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہوتے اگر کارڈک سٹنٹ پڑھ رہا ہے جس کے عام طور پر ڈائی تین لاکھ روپے ایک سٹنٹ کے پڑھتے ہیں تو وہ کوئی اسے چارجز اور اس کے علاوہ یہ وہی سٹنٹ ہے یہ وہی سارے کے سارے جو ایمپلانٹس ہیں جو کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ پاکستان بھر میں کسی بھی اچھے ریناؤنڈ ہاسپٹل کے اندر ملے گا بلکہ اس کو آپ انٹرنیشنل سٹنڈرڈز میں کہیں پر بھی آپ سے کمپیر کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا بللی گھوم رہی ہے اسے کھانے کو دے دو تو سپیگٹیز کی تھیلیاں اٹھا کے لا رہا ہے ایک بللی گھوم رہی تھی کھانے کو دے دو پھر وہاں سے کہہ رہا ہے میاؤں میاؤں بللی کو دے دو کھانے کو یہاں گھوم رہی تھی یہ کہا تھا میں نے بچاری معصوم یہاں گھوم رہی تھی نظر آتے تو میں آجی بتائے گا مجھے کہ اب آپ کی فیوچر پلائنز ہوں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے کس طرح سے دیکھیں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جب ہماری ایدر ایک نیڈ ایسسمنٹ ہوئی اور ہمارا اس وقت یعنی ڈیڑھ سو بستروں کا ایڈلٹ کا اور ڈیڑھ سو بستروں کا بچوں کا اسپطال جب یہ بنایا ہے تین سو بستروں کا تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ ادھر ایک بہت زیادہ ہمیں نیڈ ہے تو تقریبا انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار چھبیس تک ہمارا انیس سو بستر کا اسپطال ہمارا پورا تیار ہو جائے گا جس کا پہلا فیز دو ہزار چوبیس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تقریبا پندرہ سو بستر کا اسپطال ہے جو کہ ہمارا فنکشنل ہو جائے گا ادھر ہی کولنگی کے اندر انڈرس ہاؤس پٹل آپ کو بس یہ بتا دوں کہ یہ کس لحاظ سے مختلف ہے جواب پوچھیں گے آخر کیا ایسی خاص بات ہے دو ہزار کہ انڈرس ہاؤسپٹل کسی وجہ سے مختلف ہے ایک تو یہ پاکستان کا یہ پہلا اسپطال جو کیش لیس اور پیپر لیس مہت بڑی بات کیش لیس پیپر لیس اور ہیلتھ کیر نیٹورک ہر کسی کی پہنچ میں دوسری بات یہ کہ یہ اسپطال ہر رنگ ہر نسل ہر عمر ہر فرد کے لیے ہے تمام مجھول خدمت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر آسپٹل بنائے تو پہلے کسی کمیونٹی کی مدد کی جائے کیونکہ اس کمیونٹی نے بنایا ہے پھر کسی دوسرے کی مدد کی جائے میں نے بہت سے ایسی اسپطال دیکھے ہیں جہاں پر مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں اور اچھا کرتی ہیں اچھی بات اگر میمن کمیونٹی کی ہسپٹل بنے تو میمنوں کا علاج پہلے اچھی بات یہ بری بات آگخان کمیونٹی کیا لیکن ادھر یہ بلا تفریق کمیونٹی رنگ نسل مذہب یہ لحظ کرتے ہیں اور اس بات کی اتیاد کرتے ہیں کہ زکاة اور خیرات میں کیا تخصیص کی جا سکے بابا شکریہ ٹوٹر فریض دنیدتار صاحب آپ کا بہت اچھے لگا آپ سے گفتو کر کے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے آپ کے دارے کو بہت ترقی دے اور میں چلے فیزیشن نظر ہی تو کبھی آپ کی طرف آؤں گا چکر لگاؤں گا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت